اسلام علیکم ڈی فار دیسی نسخے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہوترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس یوٹیوب چینل پر ہمیشہ ایسی ٹریک اور ایسے نسخے لاتے ہیں جو آپ کی آج دوادی زندگی کو بہت زیادہ بہتر بنانے میں اہم ثابت ہوتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو مطرم ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ ہمیشہ ٹائٹ رہے جب وہ چاہے تو اس میں ہوشیاری آ جائے جب وہ چاہے تو اس میں تناؤ پیدا ہو جائے اور موٹا اور لمبا ہونا چاہیے تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کا نفس جو ہے اس میں تناؤ بھی پیدا ہوگا اس میں کرنٹ بھی آئے گا اور اس کی لاغری اور اس کی جو سستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ بازار سے خریدیں اور بڑی مشکل سے ملے اور بڑی مہنگی ہو وہ بلکل آسان سی ایک چیز ہے گھر میں روزانہ استعمال ہوتی ہے اور جب وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے میرا مطلب ہے پیاز اکثر حکمانیں اکثر پرانی کتابوں میں اور بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں نے نفس کے بارے میں اور مردانہ طاقت کے بارے میں پیاز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کیونکہ پیاز میں گندک ہوتی ہے اور گندک جو ہے وہ اس کام کے لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے تو پیاز ویسے تو مختلف کام آتا ہے اور بھی میماریوں پر کام کرتا ہے لیکن اس کے کھانے سے مردانہ طاقت جو ہے اس میں بھی پناہ اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کے کھانے کا جو طریقہ ہے جو اس کا استعمال ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کیا کرنا ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک پیاز کم از کم ایک پیاز جو مطلب چھوٹا پیاز ہوتا ہے زیادہ بڑا ہی نہ ہو وہ آپ نے اسے کاٹ کے روٹی کے ہمراہ مطلب جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے ساتھ ایز سلاد آپ پیاز کو استعمال کریں تو زیادہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے تین تین دو دو تین تین پیاز کھانا شروع کر دیں کیونکہ زیادہ پیاز استعمال کرنے سے بھی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی یاد آس کیو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پیاز کو کٹیں کٹنے کے بعد آپ نے اسے دھونا نہیں ہے مطلب کٹ کے ویسے رکھ لیں اکثر لوگ یوز کرتے ہیں کہ وہ دھو دیتے ہیں اور دھونے کے بعد وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پیاز کو کٹنا ہے اور مرچ سیاہ جو ہے اس کا پوڈر آپ نے کار کے رکھ لینا ہے تھوڑا سا وہ پوڈر اس کٹے ہوئے پیاز کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ اسے سلاد کے طور پر استعمال کریں جیسے جیسے آپ استعمال کریں گے دن با دن آپ کی جو مطلب خواہش ہے وہ بھی بڑے گی اس کی علاوہ جو ہے نفس میں بھی بہت زیادہ طاقت آئے گی اور ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوگا آپ کا دل کرے گا کہ آپ ہم بستری کریں روزانہ کی بنیاد پہ تو یہ ہے پیاز کی طاقت پیاز آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فیدہ مند ہوگا جس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے اور کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کاٹیں اور کھائیں اور مزے اڑھائیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ